اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت القرصی پڑھ رہا ہوں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سبقہ تھامنے والا ہے اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں من ذا اللذی یشفع عندہو اللہ بی ادنی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِقُونَ بِشَيءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٌ اور وہ اس کے علم میں ہیں اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی کی وساط اس کی کرسی کی وساط نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا اور اللہ تعالیٰ ان کے حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے آیت القرصی بہت پڑھتے رہنا چاہیے اس کی فضیلتیں حدیث شریف میں بہت آئی ہیں کسرت سے اڑھتے بیٹھتے آیت القرصی کی تلاوت کیا کریں حدیث شریف میں آیا ہے کہ آیت القرصی اللہ کی کتاب قرآن کی سواب کی لحاظ سے سب سے بڑی آئیت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کی آیت کس سردار ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے دوسرا آیت القرصی ہے جس کی بڑی فضیلت صحیح حادیث سے ثابت ہے مثلا یہ آیت قرآن کی آزم آیت ہے اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بچپن میں مجھے کہا تھا بیٹا مرتے ہی جنت میں جانا ہے بیٹا مرتے ہی جنت میں جانا ہے تین مرتبہ کا بیٹا مرتے ہی جنت میں جانا ہے میں نے کہا ہاں یہ فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لے تو مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا یہ اب تک مجھے یاد ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ پڑھنے کی عادت ہے اس لئے اس کا پڑھنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد کوئی پڑھے تو اگلی نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پانچوں نمازوں کے بعد اگر پڑھو تو چوبیس گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے اور جو شخص رات کے وقت آت القرصی پڑھ لے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان صبح تک اس کے قریب بھی نہیں ہوتا بخاری شریف میں مضمون ہے اور میری کتاب مومن کا اتھیار جو شام کے عذکار ہے اس میں یہ حدیثیں میں نے لکھ دی ہے یہ آیت القرصی پڑھنے کا بھی بہت احتمام کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حسن حسین میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس مال یا اولاد پر اس آیت القرصی کو پڑھ کر دم کر دوگے یا لکھ کر مال میں رکھ دوگے یا بچہ کے گلے میں ڈال دوگے شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہ آئے گا یہ حسن حسین صفحہ نمبر 469 پر یہ روایت نقل کی ہے اور کئی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے اس لئے آیت القرصی پڑھنے کا احتمام کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین